دیش میں ہجاب کو لے کر کے سنگیوں کی ایک عجب ہی ڈرامے بازی چل رہی ہے جہاں ہجاب کو لے کر کے وہ بوال مچا رہے ہیں وہ بچیوں کو ڈرانے کے لیے جہاں شریرام کے نعرے لگا رہے ہیں پر ان کسی بات پر چرچہ نہیں ہوگی اور چرچہ اگر ہوگی تو ہجاب آخرکار بچیوں نے پہنا کیوں یہ تو پہننے کا انہیں ادھکار ہی نہیں ہے شکشہ کو بھی کیا شکشہ اسطل کو بھی دھارمک بنا دیں گے یہ تمام باتیں کہتے ہوئے سنگی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں جب ہجاب کو لے کر کے دیش بھر میں بوال مچا تو دیش کے مکھیا کو اس پر خود آگے آ کر کے بولنا چاہیے تھا پر دیش کے مکھیا تو چپی ساتھ کر کے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں کہ بیٹا تم لوگ لگے رہو تب ہی تو بوٹ بینک میں تبدیلی ہوگی پر دیش کے مکھیا کی اس نیتی نے ویدیشوں میں ہڑکم مچا دیا ہے اور ویدیشوں میں کھل کر کے یہ لکھا جانے لگا ہے بین بی جے پی بی جے پی کو بین کر دینا چاہیے قویتی وکیل الشریکہ کے اس ٹوئٹ نے بھارت میں خاص طور پر خلولی مچا دی ہے ہجاب کو لے کر کے سوال کیا اور کس طریقے کے قدم قویت کی طرف سے اٹھائے گئے اس پر جہاں دیش کے مکھیا کو یہ بتانا چاہیے تھا مین اسری میڈیا کو یہ دکھانا چاہیے تھا پر مین اسری میڈیا یہ دکھانے کے بجائے پڑ گیا ششی تھرور کے پیچھے کہ ششی تھرور کی حمد کیسے ہوئی اس ٹوئٹ کو ریٹوئٹ کرنے کی تو پورا مین اسری میڈیا کی جو ڈیبیٹ ہے وہ ختم ہو گئی ششی تھرور کو لے کر کے کیا سخت قدم اٹھائے گئے ہیں قویت کی طرف سے اس ریپورٹ پر نظر ڈال لینے کی ضرورت ہے دیش کے لوگ اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کچھ الشریکہ نے اپنے پہلے ٹوئٹ میں لکھا جس سے خلوالی مچھی کوئیت کے ایک لیٹر پر جو باتیں لکھی گئیں اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پر آپ کو بتا دیں کہ کوئیتی وکیر الشریکہ نے جن کا کوئیت سرکار میں اچھا خاصہ دب دبا ہے انہوں نے لکھا کہ as the کوئیت پارلمنت strongly condens the attack on hijab in india and seek un action against this inhuman act of the hindutwa we also demand and immediate investigation and ارسٹ آف میمبرز آف سلیپر سیلس آف دی فاسسٹ آریسس ان کوئیت سیف ہجاب بین آریسس جہاں خلے طور پر انہوں نے لکھا کہ کوئیت کے پارلیمنٹ میں سٹرانگلی کنڈم کیا گیا ہے ان چیزوں کو لے کر کے جو دیش میں ہجاب کو لے کر کے چل رہا ہے کھل کر کے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو عرش کرنے کی دیش کی سرکار کو ضرورت ہے جو ہجاب کو لے کر کے نفرت فیلا رہے ہیں جو آئی ٹی سیل ان کا لگا ہوا ہے دن رات مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں اس ٹوئٹ کو روٹوئٹ کر دیا ششی تھرور نے تو بوال مجھ گیا کیا کچھ ششی تھرور کو لے کر کے مینسٹیم میڈیا میں لکھا جا رہا ہے ایک بار اس پر بھی آپ لوگ نظر ڈال لیجئے آپ کو بتا دیں کہ کرناطک ہجاب ویواد میں کانگریس سانسر ششی تھرور کچھ ایسا کر بیٹھے ہیں کہ پوال ہو گیا کانگریس سانسر ششی تھرور نے اس ٹوئٹ کو روٹوئٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ شکتیشالی کوئیتی سانسدوں کے ایک سمہو تھرور نے کوئیت کی سرکار سے بھارت کی ستہ روڑ پارٹی بی جے پی کے کسی بھی سردسک کے کوئیت میں پرویش پر تتکال روک لگانے کی مانگ کی ہے اس ٹوئٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ سانسدوں نے کہا ہے کہ ہم چپچا بیٹھ کر مسلم لڑکیوں پر ہوتے اتیچار کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ امہ کے ایک جوٹ ہونے کا سمیہ ہے تھرور نے ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا گھرےلو گھٹناوں کے انتراشتری پرہب ہوتے ہیں میں نے کھاڑی کے اپنے دوستوں سے بھارت میں اسلاموفوبیا کے پڑھنے اور اس کی نندہ کرنے کے لیے پردھان منتری کی انیچہ کے بارے میں سنا ہے ہمیں بھارت پسند ہے لیکن ہمارے لیے اپنا دوست بننا اتنا کٹھن مت بناو کوویت اسطیت بھارتی دوست آباس نے ششی تھرور کے ری ٹوئٹ پر کڑی آپتی جتاتے ہوئے انہیں جواب دیا بھارتی دوست آباس نے لکھا یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ بھارتی سانسط کے ایک ماننی سدس سے پاکستانی ایجنٹ کے بھارت ویرودھی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کر رہے ہیں جسے اس کی بھارت ویرودھی گتی ویدیوں کے لیے شانتی کا رازدود پروسکار ملا ہے ہمیں اس طرح کے بھارت ویرودھی ٹتو کو پروساہیت نہیں کرنا چاہیے بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ ارنڈم باکچی نے بھی بھارتی دوست آباس کے ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کیا ہے وہی بیواد برتا دیکھ کانکریس سانسط نے صفائی پیش کی انہوں نے لکھا میں اس ویقتی کا سمرتھن نہیں کرتا میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا لیکن میں اس کے دوارہ ویقت کی گئی کسی بھی بھاونا سے چنتت ہوں جسے بھارت کے کئی دوستوں نے شیئر کیا ہے ادھر ویدیش منترالے نے کرناٹک سے جاری ڈریس کوڈ کو لے کر کے بڑے بیان جاری کر دیئے اور بہاری لوگوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے جہاں دیش میں شتی ضرور کے کوئیت کو لے کر کے ٹویٹ پر ری ٹویٹ کیا گیا تو بوال مچ گیا اور جب بوال مچا تو تمام پرتکریائیں سامنے آنا شروع ہو گئیں جس میں کچھ لوگوں نے خل کر کے لکھا ہے کہ جو استطی اور جو پرستطی دیش میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اصل میں غلط ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں ونوت کاپڑی نے لکھا یہ تصویر بہت کچھ بیا کرتی ہے اور یہ استطی دیش کی بنا دی گئی ہے جہاں صرف اور صرف نفرت پروسنے کا کام کچھ سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ لگتار کر رہے ہیں جہاں خل کر کے لوگوں نے اس کے اوپر اپنی باتیں لکھی اور کہا ہے کہ یہ دیش کے لیے تصویر صحیح نہیں ہے اس پر لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار دیش کو یہ لوگ کس طرف لے کر کے جانا چاہتے ہیں ونوت کاپڑی کے اس ٹوئٹ کے بعد تمام لوگوں کی پرتکریائیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں خل کر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئیت کے اس ایکشن کی وجہ سے اور تیش میں سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگوں کی حرکت کی وجہ سے دس سے زیادہ لاکھ لوگوں کی نوکریاں کوئیت میں خطرے میں آ گئی ہیں کہ وہ جس طرح کی حرکتیں یہاں پر حجاب کو لے کر کے یا دیش کے مسلمانوں کے ساتھ ہر گھٹنا کو انجام دینے کے لیے اتاروں دکھائی دیتے ہیں جہاں بھارت میں لگاتار مسلمانوں پر ہو رہے ظلم پر کوئیت سنسد میں مدہ اٹھایا گیا اور وہاں رہ رہے بھارتی سلیپر سنگھیوں کو فوراں گرفتار کرنے کے لیے بولا ہے پردھان منتری موڈی کی لگاتار چپی لگی ہوئی ہے کوئیت میں رہ رہے قریب دس لاکھ بھارتیوں کی نوکری پر تلوار لٹکا دی گئی ہے دیش کے پردھان منتری کی چپی نے جہاں خل کر کے سلیپر سیلز کو گرفتار کرنے کی مانگ کوئیت کے سنسد میں اٹھی اور ہجاب پر جو نفرت فیلائی جا رہی ہے کوئیت نے ایک اپنا الٹی میٹم دے دیا کہ یہ دیش کا یا بھارت کا مسئلہ نہیں ہے یہ امت کا مسئلہ ہے جہاں حملہ کیا جا رہا ہے اس پر امت کو اب ایک جڑ ہونے کا سمیں آگیا ہے کوئیت کے اس ٹوئٹ نے ایسی خلولی مچائے کہ بات پاکستان تک پہنچ گئی آ کر کے اٹک گئی ششید دھرور کے ریٹوئٹ پر اور پھر کانگریس بناب بھارتی جنتہ پارٹی اور ہندو بناب مسلمان کا خیل میڈیا دوارا جاری کر دیا گیا ہے کوئیت نے یہ ایکشن کیوں لیا اس کے اوپر بھارتی میڈیا یعنی کی کوڈی میڈیا سوال پوچھنا نہیں چاہتا میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی